بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ نہ تو کوئی ریسپی ہے اور نہ ہی کوئی ویلاغ ہے بلکہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں بات کروں گی زلزلے کے بارے میں جب آج رات کو مطلب جمعی کی رات کو دس بچ کے دو منٹ پر جو زلزلہ آیا ہے پاکستان کے علاقوں میں بہت شدید زلزلہ اتنا کہ سب لوگ لرز کے رہے گئے دیوار و در مکان زمین آسمان سب لرز کے رہے گئے ڈر گئے لوگ بچے رونے لگے میں جو اپنی بات کروں تو یہ تھی کہ میں بیٹھی ہوئی تھی آرام سے اور جب زلزلہ آیا ہے پہلا جھٹکا جب لگا ہے تو وہ اتنا شدید تھا اور ایسے اچانک تھا کہ ایسے لگا جیسے زمین ایک دم سے نیچے ہو گئی ہے ایک دم سے نیچے جھٹکا لگا نیچے زمین نیچے چلے گئی ہے تو میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی کچھ آواز بھی آئی دھم کی آواز تھی اور کچھ جیسے مٹی گریہ چھت سے کچھ اس طرح کی آواز تھی اور اچانک ہی بچے جو تھے وہ اندر سوئے ہوئے تھے آتف بھی سویا ہوا تھا اندر تو آتف بلکہ سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا ابو بکر سویا ہوا تھا تو آتف جو ہے نا وہ باہر آ گیا روتے ہوئے اور بابا نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو مطلب رو رہا تھا کچھ نہیں تو میں نے کہا زلزلہ ہے زلزلہ ہے تو کسی کو محسوس ہوا وہ پہلا جھٹکا کسی کو نہیں لیکن بہت شدید تھا تو اس کے کچھ ہی سیکنڈ کے بعد وہ شدید زلزلہ شروع ہو گیا مطلب سب کچھ ہلنے شروع ہو گیا شیشے بجنے شروع ہو گیا اور بچے رونے لگے تو میں نے بھی ابو بکر کو اٹھایا اور ہم سب دہلیز میں بیٹھ گئے آکے تو اس کے بعد جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ دورانیا بہت زیادہ نہیں تھا کم تھا دورانیا لیکن شدت بہت زیادہ تھی کیونکہ گہرائی جو تھی اس کی وہ اسی کلومیٹر تھی اور یہ بہت ہی کم گہرائی ہوتی ہے بہت اوپر والی پریٹس ہوتی ہیں یہ اور اسی وجہ سے جو کم شدت کا بھی ہوتا ہے اگر زلزل ریکٹر سکیل پر اس کی شدت تو 6.4 تھی جو کہ بہت ہوتی ہے لیکن اگر یہ نیچے بہت گہرائی میں ہوتا تو اس کی شدت اتنی محسوس نہ ہوتی اور مرکز جو تھا اس کا وہ تاجکستان تھا اور اس کی کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے نا انڈیا میں بھی 6.1 کا جو ہے زلزل آیا اور اس کا مرکز جو تھا وہ امرتصر تھا تو بڑی ایک حیرت انگیز بات تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ابھی تک اتنا شدید نقصان کا جو ہے وہ اطلاع نہیں آئی تو اس کے بعد خیر خیریت کے فون کیے گئے بہت سارے فون آئے مجھے بھی پریشانی کے عالم میں سب ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر رہے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جو ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا کہیں بھی سوائے اس کے کہ لوگ بہت ڈار گئے اور بچوں کو ہم نے گائیڈ کیا کیونکہ آفٹر شاکس آ سکتے تھے اور اندیشہ تھا آنے کا کیونکہ بہت بڑا زلزلہ تھا ایک دم سے ایسے لگا جب زلزلہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اب رکے گئی نہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے میں بہت ڈار جاتی ہوں تو اس کے بعد بچوں کو گائیڈ کیا کہ اگر سکول میں ہیں آپ یہاں کہیں اور ہیں اور زلزلہ آئے تو آپ نے بھاگنا نہیں ہے بیٹھ جانا ہے دہلیز میں بیٹھنا ہے کسی چیز کو پکڑ کے آستہ سر سے اور پھر چلنا ہے مطلب آپ لوگوں کو پیچھا یہ کہ بچوں کو گائیڈ کریں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں ہوتے رہتے ہیں کیونکہ کائنات کا ایک نظام ہے تو یہ آپ لوگوں نے بھی بچوں کو گائیڈ کرنا ہے اس طرح اور ہم نے بھی گائیڈ کیا بچوں کو بچے ڈرے ہوئے تھے لیکن ہم نے ان کو ریلیکس کیا اس کے بعد سوئے سوتے بھی سونے کی ٹائم پہ بھی مجھے کچھ تھا کہ افٹر شاکس آئیں گے اور مجھے ڈر تھا کہ بہت ساری افوائیں تھیں کہ ایک شدید زلزلہ آنا رات کو آئے گا اور یہ وہ چوبیس گھنٹے میں ہائی لرٹس ہیں اور ریسیکیو کو لرٹس کیا گیا ہے تو اس طرح کی باتیں تھیں تو ڈر تھا ایک لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سکون سے سوئے اور ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے تو آپ لوگوں سے بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی اس طرح کی ہے کوئی ویڈیوز بن چکی ہیں تو پلیز مجھے میرے ساتھ شیئر کریں مجھے سینڈ کر دیں وہ تاکہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا سکوں تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن بھی دبائیں اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ ماف کرے ہم سب کو تو بس تغفار کرتے رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک منظر تھا جب ہل رہی تھے سب چیزیں مطلب کہ اس کو مزاق کے موڈ میں نہیں لیا جا سکتا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جھٹکے آ رہے تھے تو جھٹکوں کو کہتے ہیں کہ جھولے آ رہے تھے تو اللہ سے توبہ کریں معافی مانگا کریں اللہ تعالی ہمیں ڈرانے کے لئے یہ سب کرتا ہے اگر جو لوگ نہیں ڈرتے اس کا مزاق اڑاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے آپ خود سوچیں کیونکہ اللہ ہمیں ڈرانے کے لئے یہ جھٹکا دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ ڈر جاؤ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی ذات ڈرانے والی ذات ہے رحیم و کریم بہت ہے لیکن جب وہ اس طرح کی حیثی حادثات ہوتے ہیں بجلیاں کڑکنا اور اس طرح کی آفات آنا زلزلیں آنا تو یہ اللہ تعالی ڈرانے والی ذات ہے اللہ تعالی کی تو ڈرنا چاہیے ہمیں تو دیکھیں اس طرح کی جب سیچویشنز ہوں تو مزاق جو ہے اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن اللہ سے تو بس استغفار کرنی چاہیے آپ لوگ بھی استغفار کریں ہر وقت کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان تمام آفات سے محفوظ رکھے آمین سمامین